بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیہ ورحمت اللہ لیکچر نمبر 32 تو حج کا پہلا قویسن ابھی چل رہا تھا اس میں نیکت ہمارا حصہ ہے مناسے کے حج اور ان کا فلسفہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں حج کیا ہے حج کی فرضیت اس کی اہمیت اس کی جامعیت ہم نے بیان کی تھی تو آج انشاءاللہ ہم اس قویسن کا جو آخری حصہ ہے مناسے کے حج اور ان کا فلسفہ انشاءاللہ بیان کریں گے آپ کی ٹیسٹ بک کا پیج نمبر 29 ہے تو پیج نمبر 29 آپ اوپن کیجئے ٹیسٹ بک کا اور اس کے جو نوٹس ہیں وہ مزید جو اس کی ہیڈنگ ہے اس کے آگے اس کی قویسن کی مزید ہیڈنگ جو ہیں وہ آپ نوٹ کریں حج کے آیام حج کے فرائض اس طرح حج کے فرائض میں جو فرائض ہیں وہ ایرام باندھنا ہے وقوفِ عرفات ہے اور اس کے ساتھ توافِ زیارت ہے تو نیکس دن سالے ڈسکرز کرتے ہیں اب سر سے پہلے ہم مناسے کے حج اور ان کی فلسفی کے طرح آتے ہیں کہ مناسے کے حج کیا ہے ان کا کیا فرقہ ہے اس کے اندر کچھ اسطلاحات بھی آئیں گی وہ بھی آپ نے اس کی تاریخیں نوٹ کرنی ہیں تو پیج نمبر 29 آپ کا ہے یہاں پر لکھو گا 29 پیج پر یہ زائرین خانہ کعبہ کی کیفیات تو یہاں جو کیفیات دیکھیں آپ اس کے جگہ ہیڈنگ لگا سکتے ہیں مناسے کے حج اور ان کا فلسفہ مناسے کے حج اور ان کا فلسفہ اگر مناسے کے اگر حج کے مناسے پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر مرحلہ اپنے اندر اخلاقی اور روحانی تربیت کا سامان رکھتا ہے جب ایک شخص اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر دنیاوی دلچسپیوں سے مو موڑ کر دو انسلی چوات چادریں اوڑ کر لبائک اللہم لبائک کی صدایں بلند کرتے ہوئے بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتا ہے تو اس کا یہ سفر ایک طرح سے سفر آخرت کا نمونہ بن جاتا ہے اب یہاں پر جب یہ جو حج کے فرائز ہیں ان میں پہلا فض احرام باننا بتایا گیا ہے تو ساتھ کے ساتھ آپ کو بتا چلیں کہ احرام جو ہے مرد کے لیے دو انسلی چادریں ہوتی ہیں سفید دو انسلی چادروں پر مشتمل مرد کا احرام ہوتا ہے اور خواتین کا جو احرام ہے اس کے لیے کوئی مقصود لباس نہیں ہے خواتین جو ہیں ان کے جو احرام ہے وہ گھر کا عام لباس بھی ہو سکتا ہے البتہ یہ ہے کہ اگر وہ لباس نیا سلوالیں تو زیادہ بہتر ہے نیا لباس ہو پاک صاف لباس ہو اور اس میں یہ ہے کہ لباس اتنا موٹا ہو کہ جسم کے رنگت محسوس نہ ہو اور اس کے بعد سر پر دوبٹا بھی اتنا موٹا ہو کہ بالوں کا کلر جو ہے وہ نظر نہ آئے تو اس طرح یہ عورت کا احرام ہے تو احرام اصل میں عورت کے لیے احرام کے نیت ہوتی ہے اور وہ احرام کے ساتھ جس طرح کی پابندیاں آئید ہوتی ہیں حج کے دوران پھر ان پابندیوں پر قائم لینا ہی ضروری ہوتا ہے جبکہ مرد کے لیے احرام کا ایک مقصود لباس ہے جو دو انسلی چادروں پر مشتمل ہوتا ہے اور اب جو دو انسلی چادروں پر مشتمل جو احرام ہے اس کی کیا فلسفی ہے یہ دو چادریں کیوں پہنی جاتی ہیں اصل میں اس کی فلسفی یہ ہے اس کا فضل یہ ہے کہ اس چیز کا انسان کو درس دیا جا رہا ہے کہ جس طرح ہے انسان آج تُو اپنا مختلف مختصر وقت کے لیے تُو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دنیاوی دلجسپی سے مو موڑ کر اور عزید وعقبہ کو چھوڑ کر اپنے بزنس کاروبار کو وائنڈ اپ کر کے وقتی طور پر تُو اللہ تعالیٰ کی رہا میں نکل رہا ہے روانہ ہو رہا ہے دو انسلی چادریں اوڑ کر تو انکریب تُو پر ایک ایسا وقت میں آنے والا ہے کہ جس میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر بار کو رشتہ داروں کو اہل وعیال کو عزید وعقب کو دنیاوی دلجسپیوں کو دنیاوی بزنس کاروبار لینڈ اینڈ کو سب کو چھوڑ چھوڑ کر اسی طرح کے دو انسلی چادریں ہوں گی جو اسے کفن کہہ رہا ہے یہ دو انسلی چادروں میں تُو دنیا سے رخصت ہونا ہوگا تو اے انسان تو اس وقت کے آنے سے پہلے اس وقت کی تیاری کر لیں تو یہ ایک فلسفی ہے جب انسان دو چادریں اوڑتا ہے تو اسے اس بات کا ایک درس مل رہا ہوتا ہے اس کے اندر یہ چھوڑا سوی پائی جا رہی ہے کہ تُو اس طرح اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اس وقت کی تیاری کر لیں اس دینی محول اور پاکیزہ فضاء میں جب وہ مناصلے کے حج ادا کرتا ہے تو اس کی حالت ہی عجیب ہوتی ہے تو اب ذرا آپ غور کریں ہمارے جو ہیٹکز ہیں اس پہ نیکس آپ دیکھیں کہ جو حج ہے اس کے ایام کیا ہیں نوڑ کریں حج کے ایام آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ حج کا مہینہ جو ہے وہ ذل حج کا مہینہ ہوتا ہے ذل حج کے جو ایام ہیں وہ آپ نوڑ کریں آٹھ نو دس گیارہ بارہ اور تیرہ آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ ذل حجہ ذل حج کے یہ چھے ایام ایام حج کراتے ہیں اب ان ایام میں مطبع کیا کیا مناسق ہوتے ہیں کیا کا طریقہ ہوتے ہیں انشاءاللہ ان ڈیٹیل ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ اس کو نوڑ بھی کرتے ہیں ساتھ تو حج کے ایام کی ہیڈنگ لگائیں حج کے ایام کیا لکھیں آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ ذل حجہ ذل حجہ حج کے ایام ہیں حج کے فرائض حج کے تین فرائض ہیں نمبر ایک ایرام باندھنا نمبر دو وقوفِ عرفات جس کو روپن آزم بھی کہا رہتا ہے اور نمبر تین تیسرا فرض حج کا ہے توافی زیارت ان فرائض میں سے کوئی ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو حج نہیں ہوگا تو پہلا فرض جو ہے وہ ایرام باندھنا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایرام جو ہے یہ مطبع دو دو انسلی چادریں ہوتے ہیں مدنوں کے لئے اور ایرام باندھنے سے بہت سے جائز امور بھی وقتی طور پر حرام ہو جاتے ہیں اس لئے اس کو ایرام کہا جاتا ہے اب یہ ایرام جو ہے باندھنے کے لئے ایک ٹرم یوز ہوگی میکات کیا ٹرم ہوگی میکات میکات کسے کہتے ہیں خانہ کعبہ جو ہے چونکہ دنیا بھر سے لوگ اس کی زیارت کے لئے حج کے لئے آتے ہیں کوئی مشرق سے آتا ہے کوئی مغرب سے کوئی شمال سے کوئی جنوب سے تو مختلف اطراف سے آنے والے لوگوں کے لئے خانہ کعبہ تک پہنچنے سے پہلے کچھ میل کے فاصلے پر ایک حد رکھی گئی ہے یعنی جو انسان جس ملک سے آئے گا اس کے لئے ایک حد مقام مقرر ہے اس مقام تک پہنچ کر یعنی کہ اس مقام سے پہلے پہلے اسے ایرام بننا ہوتا ہے تو جو مختلف ممالک سے آنے والے لوگوں کے لئے ایک مقام حد مقام مقرر کیا گیا ہے کہ اس حد کو اس لیمٹ کو پراز کرنے سے پہلے پہلے آپ نے ایرام بننا ہے اس حد مقام کو اس لیمٹ کو میکات کہہ جاتا ہے ممالک سے آنے والے لوگوں کے لئے میکات مختلف ہیں پاکستان سے سفر کرنے والے لوگوں کے لئے جو میکات ہے وہاں کا ایک مقام ہے جس کا نام ہے یلم لم کیا نام ہے یلم لم وہاں کے مقام کا نام ہے یلم لم تو پاکستان کے لوگوں کو یلم لم کے مقام پر پہنچ کر یا اس سے پہلے پہلے ایرام باندھنا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کے لوگ جب روانہ ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے لیے تو ان کی فلائٹ جو ہے وہ کیونکہ جدہ ائرپورٹ پر لینڈ کرتی ہے تو جدہ جو ہے وہ سیری باتیں فلائٹ مکہ سے یا حدود حرم سے جو حرم کی حدود ہے جن سے پہلے پہلے ایرام باندھنا ہوتا ہے وہاں سے کراس کر کے فلائٹ جدہ میں لینڈ ہوتی ہے اس لیے پاکستان کے لوگ اکثر وہ اپنی ہی ائرپورٹ پر سے یا اسلامباد سے یا لاہور سے یا کراچی سے جہاں جہاں سے وہ روانہ ہوتے ہیں وہ وہیں اپنے ائرپورٹ سے ہی ایرام باندھ لیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے تو برکیفو زمنہ میں نے بات بتا دیا آپ کو نوٹ کر لیں اس واب کہ میکات اس حد مقام کو کہتے ہیں جس مقام جس مقام پر پہنچنے سے پہلے یا اس مقام پر پہنچ کر انسان کو ایرام باندھنا ہوتا ہے کیونکہ اس مقام کو جب کراس کریں گے تو پھر یہ حرم کی حدود شروع ہو جائیں گی تو حدود حرم سے پہلے جو مختلف اطلاف سے آنے والے لوگوں کے لیے حد مقام مقرر ہوتا ہے اس کو میکات کہا جاتا ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے جو حد مقام ہے میکات ہے وہ یلم لم ہے تلبیہ ایک اسطلاح ہے نوٹ کریں تلبیہ حاجی جب ایرام باندھ لیتا ہے تو ایرام باندھنے کے بعد اسے اکثر یعنی جو کلمات دورانے ہوتے ہیں وہ ہیں تلبیہ کی اسلامے جس کو کہتا ہے لبائک اللہم لبائک لبائک لاکر شریک لبائک ان الحمدہ ونعمت ل timing لا شرک ago تو لبائک اللہم لبائک اے اللہ میں حاضر ہوں لبائک لا شرک ago لبائک میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں لبائک ونعمتہ لا شرک ago لبائک ان الحمدہ بے شک ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں ونعمتہ اور ساری نعمتیں تیری ہیں لا کا والمک و تیری بادشاہی ہے لا شریک الا تیرا کوئی شریک نہیں تو ان کلمات کو ہم کہیں گے تلبیہ تو حاجی ساتھ سے پہلے کیا کرتا ہے اعرام بانتا ہے اور اعرام کے لئے اس کے جو مقام ہے مکات مکات اس کا یلم لمحے پاکستان کے لوگوں کے لئے تو اس سے پہلے پر اسے اعرام باننا ہوتا ہے تو یہ حاج کا پہلا فرض عطا ہو گیا اعرام باننا اعرام کے ساتھ جو پابندیاں آئید ہوتی ہیں ان پر بھی قائم رہنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اعرام باندے کے بعد جو انسان کرمات بار بار دوراتا ہے اس کو ہم تلبیہ کہتے ہیں جو ہے لبائک اللہمہ لبائک یہ بار بار پڑھتے رہیں گے اب آٹھ زل حجہ جو ہے یہ حج کا پہلا دن ہے تو ایام حج میں آپ لوگوں آپ نے نور کا لیا ہوگا حج کے فرائض نور کا لیا ہوگا مکات تلبیہ نور کا لیا ہوگا اب آپ آج ہیں بیٹا نور کا اگلا حصہ جو ہے یہ آپ دیکھیں آٹھ زل حجہ کیونکہ حج کا پہلا دن ہے آٹھ زل حجہ اس میں کیا کیا کام ہوں گے نمبر ایک اعرام باندہ ہوگا نمبر دو مینا کو روانگی ہوگی تو اعرام کا میں نے بتا دیئے ہے وہ اب بان چکے اب وہ اعرام باندنے کے بعد جو ہے ذریب بات ہے خانہ کا وقع تواف ہوگا تواف کے بعد پھر ہم مینا کی تبرمانہ ہوں گے پہلی بار مینا کی تبرمانہ ہوں گے جو روانگی ہوتی ہے مینا جو ہے وہ کیا ہے اصل میں مینا جو ہے وہ ایک جو خانہ کعبہ ہے اس سے مکہ سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے مینا کیا ہے خانہ کعبہ سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے جس میں بہت بڑا میدان ہے جس کو مینا کا میدان کہا جاتا ہے آٹھ زل حجہ کو اعرام باندھ کر مینا کی طرف روانگی ہوگی یہ پہلی بار جانا ہوگا کیونکہ دوسری بار پھر بھی جانا ہوگا پہلی بار آٹھ زل حجہ کو جائیں گے جہاں حجاج کیام کرتے ہیں اور یہاں پر جو حاجی لوگ ہیں ان کو پانچ نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں آٹھ زل حجہ کی زہور کی نماز پڑھنی ہوتی ہے عصر کی نماز مغربی نماز عشاء کی نماز اور اگلے دن نو زل حج کی فجر کی نماز بھی اسی میدان میں پڑھنی ہوتی ہے اس طرح ذکر کرتے رہیں گے اور اکثر اوقات یہ کلمات اللہم 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 پڑھتے رہیں گے تو یہاں پر ان کو قیام کرنا ہوگا اس طرح مینا میں آٹھ زل حجہ پہلا دن یہ آٹھ زل حجہ کو یہاں پر وقت گذارنا ہوگا اس کے بعد نو زل حجہ جو حج کا دوسرا دن ہے پھر نو زل حجہ کو فجر کی نماز منا میں پڑھ چکے ہیں اب منا میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر یہاں پر ارفات میں منا میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر رکھیں گے اور رکھنے کے بعد پھر ایک اور میدان کے طرح رمانہ ہوں گے اور اس جو میدان ہے اس کا نام ارفات ہے ارفات ایک بہت بڑے میدان کا نام ہے یہ منا سے گیارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے نوزل حجہ کو زہر سے لے کر غروب آفتاب تک یہاں ٹھہرنا حج کا فرض ہے اسی ٹھہرنے کو وقوف ارفات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وقوف ارفات حج کے لیے ارفات کے میدان میں ٹھہرنا زہر سے لے کر غروب آفتاب کا ٹھہرنا یہاں پر فرض ہے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خطبہ بھی یاد آتا ہے کس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا میرے بعد گمرہی سے بچے کے لیے قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہنا اس کے بعد پھر غروب آفتاب کے بعد یہاں سے روانہ ہوں گے میدان مطلفہ کی طرف مطلفہ جو ہے ایک میدان کا نام ہے جو مینہ سے عرفات کی جانب پانچ کلو میٹر سے فاصلے پر ہے یعنی عرفات سے دوبارہ مینہ کے طرف آئیں گے تو راستے میں یہ میدان آئے گا تو اسے مشعر الحرام بھی کہہ رہتا ہے مشعر الحرام یعنی مسجد بھی ہے جس کو مشعر الحرام کہہ رہتا ہے نو ذلحجہ کو غروب آفتاب کے بعد یعنی جب روانہ ہوں گے عرفات سے تو نماز میں مغرب پڑھے بغیر عرفات کے بیدان سے روانہ ہوں گے اور اس میدان میں جب پہنچیں گے تو اس وقت عشاء کا وقت قریب ہوگا تو وہاں پہنچ کر پھر عشاء کی نماز کا وقت جب ہوگا تو عشاء کا وقت ہونے کے بعد اس میدان میں مغرب اور عشاء کی نماز ساتھ ساتھ ملا کر اس طرح پڑھی جائے گی کہ پہلے مغرب کے تین فرائض پھر عشاء کے چار فرائض پھر مغرب کی سنتیں پھر عشاء کے سنتیں ویتر پھر نماز پڑھیں گے اس کے بعد ذکر عرائی کرتے ہوئے اسی میدان میں رات کو قیام بھی کریں گے رات کو یہاں سو جائیں گے اس کے بعد فجر نو تے دس دلہجہ کو اگرہ دن تیسا دن ہوگا حج کا آج کا تیسا دن وقوف مطرفہ یعنی رات کو ٹھہرے ہیں اب صوبہ بھی کچھ دیر کے لیے عشاء کو چاش تک یعنی سورج نکلنے تک یہاں ٹھہریں گے اور اس کے بعد پھر روانہ ہو جائیں گے دوبارہ میدان مینہ کی طرف دوبارہ کہا روانہ ہوں گے میدان مینہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے دوسری بار اب مینہ کی طرف روانہ ہوں گے تو یہاں مینہ میں پہنچ کر آگے جو اس دن کے کام آپ کے ہوں گے وہ کیا کیا ہوں گے آپ نوٹ کریں یہ دیکھیں یہ دس دلہجہ تیسرا دن مینہ کی روانگی ہے دوسری بار یہاں پہنچ کر سر سے پہلے قربانی کرنی ہوگی یہ قربانی کے لیے آپ کا ٹیکس بوک پیج 29 ہے اس کو اوپن کے لیے پیج 29 دیکھیں اب قربانی کا کیا فلسفہ ہے جو ہم قربانی کریں گے وہاں جا کر تو یہاں پر میدانِ ارفات دیکھو میدانِ ارفات کے قیام میں اسے وہ بشارت یعنی حاجی کو بشارت یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دینِ اسلام کی صورت میں مسلمانوں پر اپنی نعمت کی تکمیل کا ذکر فرمایا وہ نعمت کی تکمیل کیا ہے قرآنِ مجید ہے اسے یہ حکم یاد آتا ہے کہ میرے بعد گمراہی سے بجنے کے لیے قرآن اور حدیث کو مدبوسی سے تھامے رہنا قربانی کرتے والے اسے کس کی قربانی یاد آتی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بے نظیر قربانی یاد آتی ہیں وہ سوچتا ہے کہ جملہ قربانی کو مقابل نفس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کی قربانی کی کیا حقیقت ہے میرا تو جینا بننا اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے اس کی زبان پر یہ کرمات جاری ہو جاتے ہیں وہ کرمات کیا ہیں انت صلاتی ونوسو کی یہ نوٹ کریں میٹھا انت صلاتی ونوسو کی ومہ یا ومماتی لِللہِ رب العالمین انت صلاتی بے شک میری نماز ونوسو کی میری قربانی ومہ یا میرا جینا ومماتی میرا منہ لِللہِ رب العالمین اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے لا شریک علق ہو اس کا کوئی شریک نہیں وَبِ ذَعْلِكَ عُمْرْتُو اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے وَعَنَا أَوَّلُ مُسْلِمِينَ اور میں پہلے فرما برداروں میں ہوں اس کے بعد قربانی ہو جائے گی قربانی کے بعد اگلا کام جو ہوگا وہ پھر رمی کی جائے گی رمی کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنا رمی کیسے کہتے ہیں یہ پیج نبت تھرٹی پر آج باتا رمی لکھا ہوگا دیکھیں مقام منا میں جو دوسرا کام ہوگا دوسری بات جب پہنچیں گے مقام منا میں وہ اس عظم سے شیطان کو کنکریاں مارے گا اب شیطان کو کس عظم کے ساتھ کنکریاں مارے آتی ہیں مقام منا میں یہ شارٹ پویسن ہے آپ کا مقام منا میں وہ اس عظم کے ساتھ اپنے ازلی دشمن شیطان کو کنکریاں مارتا ہے کہ اب اگر وہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرے گا تو اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کروں گا اب یہاں اس نے کنکریاں مارنی شیطان کو یعنی کہ میدان منا میں دوسرا کام بھی ہو گیا قربانی بھی ہو گئی کنکریاں مارنی اب اس کے بعد پھر وہ روانہ ہوگا دوبارہ خانہ کعبہ کے طرف وہاں جا کر خانہ کعبہ کے گرد جو سات چکل لگاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں تواف اب یہ آخری حج کا فضل رہ گیا ہے جسے کہتے ہیں تواف زیارت خانہ کعبہ کے گرد سات چکل لگانے کو تواف کہتے ہیں اب دیکھیں بک میں دیکھیں ٹیس بک پیچھ ٹھٹی میں دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ بیت اللہ کے سانے پہنچتے ہیں تو اس کی روح اس خیال سے وجد میں آ جاتی ہے کہ جس دھر کی زیارت کی تمنہ تھی وہ آج نظر کے سامنے ہے اللہ سے لاؤ لگانے رکھنے کی یہ کیفیت حاجی کے کام آتی ہے اور اس طرح وہ تواف کرتا ہے اور تواف میں کیا کیا ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد سات چکل لگاتا ہے اور سات چکل لگانے کے بعد وہ دور سے کھڑا ہو کر کیونکہ رش کافی ہوتا ہے قریب جا کر حجر ایس وقت جو خانہ کعبہ کے اندر جنت کا پتھر ہے اس کو بوسہ نہیں دے سکتا اس سے دور سے کھڑا ہو کر ہاتھ کے اشارہ سے اشارہ کر کے جب اپنے موں کے ساتھ اسے ہاتھ کو چوم لیتا ہے اس کو استعلام کہتے ہیں تو حجر ایس وقت کا استعلام بھی کہہ رہا تھا ہے مکہ میں ابراہیم وہاں پر ایک خول سا بنا ہوئے گمبر سا بنا ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نقش وہاں پر موجود ہیں تو یہاں پر یہ دو نفع پڑتا ہے اس کے بعد صحیح کرتا ہے پیج 30 پر ہے صحیح کیسے کہتے ہیں صفہ اور مروہ کے درمیان یہ دو پہاڑیاں ہیں خانہ کعبہ کے قریب ہیں دونوں کے درمیان سات چکل لگانے کو ہم صحیح کہتے ہیں صفہ مروہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی قربانی یاد آتی ہے جب ان کا بیٹا حضرت اسمیل اسلام پیدا ہوئے تو وہ پیاس سے بلک رہے تھے تو یہ دوڑتی ہوئی جاتی تھی پانی کے تلاش میں پھر واپسی آتی تھی صفہ سے موہ مروہ سے صفہ تو اس دوران ان کے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدمیت تھی لیکن وہ صبر کا پیمانہ یعنی کہ قائم رہا اور انہیں ناشوری کے کلمات نہیں نکالے تو اس سے یہ بھی درس ملتا ہے فیلوسپی اس کی یہ بھی ہے کہ جب حضرت حاجرہ نے اتنی بڑی قربانی دے کر بھی کبھی ناشوری کے کلمات نہیں دھو رہے تو انسان تجھے بھی دنیا کی چھوڑی چھوڑی مشکلات کے آگے ناشوری نہیں کرنی چاہیے تو پیج تھرٹی پہ دوبارہ آجیں بیٹا یہاں پر دیکھیں لکھا ہوگا کہ صفہ اور مروہ کے دمیان صحیح کرتا ہے صفہ اور مروہ کے دمیان چکل لگانے کو کیا کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں گوئے زبان حال سے کہتے ہیں اے اللہ تیرے قرب سے حاصل ہوئے والی اس قوت ایمان کو میں تیرے دین کی سر برندی کے لئے وفق کروں گا عمر بر حضرت محمد کے نشہ قدر پر چلنے کی کوشش کروں گا اس کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوتے ہیں اللہم مستعمل بسنت نبیہ کا اے اللہ تم مجھے اپنے نبی کے طریقے کار پر کابرکار بند رکھ و توفنی علامی لیتہی اور اس پر عمل کرتے ہو مجھے اپنے پاس بلا وَعِذْنِ مِمْ مُدِلَّاتِ نَفْس اور نفسانی لگویشوں سے مجھے محفوظ فرمالے تو اس طرح یہ مینہ کے میدان سے فرق ہو کر وہ خانہ کعبہ میں آیا اور یہاں پہنچ کر خانہ کعبہ میں پہنچ کر اسے جو ہے جو اس نے مناسدہ کی ادا کیا توافع زیارت کیا حجر عزت کا استلام کیا مکہ میں عبرہم پہنچا سعی کی اور آخر میں آپ وہ توافع وضا کرے گا جو مناسدہ مکمل ہو چکے ہیں اور آخر میں پھر اس نے توافع وضا ایک بار پھر تواف کرنا ہے جب روانہ ہوئے لگے کبھے ملک کی طرف اور یہ